شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا مہک کی شادی اپنی قزن طاہر سے ہوئی تھی شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزر گئے لیکن آٹھ ماہ گزر جانے کے بعد سانس نند سا پوچھنے لگے مہک کوئی اللہ کی رحمت مہک کوئی جواب نہ دیتی وقت گزرنے لگا پانچ سال گزر گئے لیکن مہت ماں نہ بن سکی پھپو ساس نند یہاں تک کہ تاہیر بھی تانے دینے لگا پھپو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہیں اس سے جھان چھڑوا لینی چاہیے بانچ پن کا تانہ یہ الفاظ کتنا در دیتے ہیں یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے مہک ہر شام تن سہتے ہوئے سوتی اور ہر صبح سخت لیجے اس کے منتظر ہوتے مہک رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی اے میرے اللہ مجھے ماں فرما مجھ پر رحم فرما میں باتیں سن سن کر تھا گئی ہوں مجھے اپنی رحمت سے نواز دے ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی لیکن مہک کا ہر ٹیسٹ کیلئر ہوتا جب تاہیر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا یوں سات سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی تاہیر گھر آیا ساتھ ایک لڑکی بھی تھی ماں نے پوچھا تاہیر بیٹا یہ کون ہے تاہیر مسکرا کر بولا اما یہ تیری بہو ہے ہم نے کورڈ میریش کی رہا ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منوس کا کیا کرنا ہے تاہیر نے مہک کی طرف دیکھ کر تین بار طلاق کا کہا پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا ساس نانت سب بہت خوش تھے مہک کی تو دنیا اجڑ گئی تھی لیکن اب زندگی پر رونے کے سیورہ وہ کیا کر سکتی تھی وہ انجام جانتی تھی وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر کہہر برسائے گا وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پر طلاق کا دھبا لگ جائے گا سانس گالی دے کر بولی منوس نکل جا اب ہمارے گھر سے مہک نے بینہ کچھ کہے لبوں کو سی لیا کیا شکوا کرتی اب کیا شکایت کرتی جب سکرمی اپنوں نے دیئے تھے کمرے میں گئی وہاں اپنا موبائل لیا ہماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے کچھ ضرورت کا سمان تھا تاہیر کہتا تھا نئی موٹر بائک لینی ہے مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے پانچ سال میں ستر ہزار پی اپنے خرش میں سے جمع کر لیے تھے جاتے ہوئے تاہیر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی میں بدعا نہیں دوں گی بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے خوش رہو تم دونوں اور ہاں یہ لو ستر ہزار پی کہتے تھے نا بائک لینی ہے میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے تاہیر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا گام کا ایک بھی آنسو نہ تھا نجانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مہک نے پوپو کے سامنے سر جھکایا پوپو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی لیکن آپ میری پوپو بھی تو ہیں نا مجھے پیار تو دے دیں الویدہ کرتے ہوئے پوپو نے مو موڑ لیا مسکرانے لگی ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوڑ گیا آنکھوں سے آنسو کا توفان بہنے لگا سرخ آنکھیں پر بات زندگی تڑکتا دل بے بسی کی انتہا ہزار شکوے شکایت لبوں پر کس سے کہتی کس کو سناتی کیا گزری اس پر رکشہ میں بیٹی امی ابو کے گھر آگی مسکرا رہی تھی امی سے ملی بھابی بھائی اببہ سب گھر تھے سب سے مسکراتے ہوئے ملی امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو تاہیر کہاں ہے مسجد سے آزان کی آواز سنائیت دینے لگی زہر کا وقت ہو گیا تھا بینا کچھ بولے وضو کیا نماز عدا کی نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے کھانا ہی دے دیں امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی مہک کو کھانا دیا کھانا کھا کر کہنے لگی امی اب میں سو جاؤں کچھ دیر ماں نے گصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے مجھے سچی بات بتا مہک کیا ہوا ہے تاہیر نے کچھ کہا ہے کیا مہک چپ رہی نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا بس آپ سے ملنے آئی ہوں کہو تو چلی جاؤں ماں نے سینے سے لگایا مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہیں میں ماں کے سینے لگی ہوئی مسکرانے لگی آواز کامنے لگی امی تاہیر نے مجھے طلاق دے دی ہے بانچ پنک کا کہہ کر ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی مہک بولی امی بس ہو گئی طلاق اب کوئی تماشا نہ کرنا بس جو ہونا تھا ہو گیا مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی اب پھر یہ اس سے کچھ مت پوچھنا نہ لڑنا نہ جھگڑنا امی چھوڑیں بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی ماں تڑپنے لگی مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو ہم ان لوگوں کو گریبان سے بکڑیں گے حق مہر کی بات کریں گے مہک مسکرانے لگی امی میری زندگی کو روگ لگ گئے آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں کیا ہوگا اس سے کوئی فرق پڑے گا چار لوگ اکٹھے ہوں گے میرا تماشا لگے گا پولیس کورٹ کچاری لگے گا گالم گلوچ ہوگی وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں امی اس نے مجھے چھوڑ دیا میں خوش ہوں بس اب پولیس اس بارے میں کوئی بات نہ کرے میں کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کر لیڑ گئی